آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی ایپ بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے آپ کا فون جو ہے اس طرح سے کچھ نظر آئے گا یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوگے یہاں پہ میرے فون کے اوپر ایک بلیک کلر کی پٹی نظر آ رہی ہے جو کہ آئی فون 14 وغیرہ میں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو یہ آپ اپنے ہر فون کے حساب سے اس کو رجسمنٹ کر سکتے ہو بے شک آپ کا کیمرہ سینٹر میں ہو رائٹ و لیفٹ ہو یا نوچ والا ہو السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیو آپ دیکھ رہے ہو دیو ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک تو یہاں پر میرے فون کے اوپر ایک یہاں پہ آپ ایک بلیک کلر کی پٹی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی اس طرح کی یہ پٹی لگانا چاہ رہے ہو یہ والی بار نوٹیفکیشن بار ہے اس کو بولتے ہیں تو آپ کو اس ایپ کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس کو اگر آپ خود ڈھونا چاہو تو اس کا نام جو ہے دائنمک اس لانڈ ہے تو آپ یہ سرچ کر سکتے ہو اور آپ کو مل بھی جائے گی ورنہ آپ کو ڈسکرپشن میں یا میری ویب سائٹ پہ آپ لنک مل جائے گا تو اب اس کا فائدہ کیا کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر آپ کا جو ہے ایک سائیڈ پہ کیمرا ہے تو آپ اس طرح کچھ اس کو ارجسٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کیمرا بھی میرا نظر آ رہا ہے اگر آپ کا اس سائیڈ پہ کیمرا ہے یا سینٹر میں ہے یا نوڈ والا ہے تو آپ ہر طرح سے اس پٹی کو جو ہے سیٹ اپ کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں جیسے ہی میسی کروں گا اس فون پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک LED جل کے نظر آئے گی آپ کو تو یہاں پہ ابھی یہاں پہ شو نہیں ہو رہی تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہاں پہ کنیکٹ کرتا ہوں اپنا جو ہے رون کو کنیکٹ کر کے یہاں پہ آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھو یہاں پہ میں نے بلو کلر لگایا ہے یہاں پہ آپ ملٹی کلر بھی لگا سکتے ہو اور اپنی مرد سے اس کو سیٹ کر سکتے ہو تو اب اس کو آپ لوگ نے سیٹ اپ کیسے کرنا ہے میں سب سے پہلے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرتے ہی مارے پاس کچھ اس طرح کا یہ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کے جو منیو بار ہے یا جو اوپر سے آپ نیچے کو اس کو سکرول کرتے ہو تو اوپر والے جو اس کے بٹنز ہیں وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہو نوٹیفکیشن بٹن تو اس کے بعد میں کرتا ہوں اس کو نیکس نیکس کر کے میں کر دیتا ہوں آئے ایگری پہ کلک کر کے میں نے یہاں پہ سٹارٹ پہ کلک کر دیا سٹارٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس ایک اور آگیا یہاں پہ نوٹیفکیشن اللہ کرنے کو کہہ رہا ہے تو میں اس کے آئیکن پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ allow کر دیتا ہوں allow کرنے کے بعد میں back چلا جاتا ہوں اور جیسے back جاتا ہوں ایک ہمارے پاس notification allow ہو گیا اب دوسرے والے allow کرنا ہے تو دوسرے والے پہ click کیا اس کے بعد agree پہ click کیا اور اس کے بعد اس کو بھی ہم allow کر دیں گے میں back آ گیا back آنے کے بعد میں اب دوبارہ اس کو open کر لیتا ہوں open کرتے ہیں یہاں پہ add آئی ہے میں سب سے اوپر اس پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس notification enable ہو جگا ہے اب اس کی ہم نے تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہے جس وجہ سے ہم اس کو set کر سکے اس کو بتا سکے کہ ہمارا کیمرا کے سائیڈ پہ اور ہمیں وہ جو size اس کا اور position سارے کچھ سیٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ جو سب سے پہلا ہے dynamic island پہ position اس پہ click کرتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس camera position آ گیا آپ نے left رکھنا ہے right رکھنا ہے center رکھنا ہے تو میرا کیمرا جو ہے یہاں پہ left side پہ تو میں left side select کر دیتا ہوں اس کے بعد camera counter کتنا رکھنا ہے میں یہاں پہ تک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ top margin تو یہاں پہ میں top margin اگر بڑھاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ جو اوپر notification باہر ہے وہ نیچے کو آر تو یہاں پہ نیچے کو آر ہے جہاں پہ مجھے صحیح لگے گا میں وہاں اس کو چھوڑ دوں گا اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے left right کا تو میں یہاں پہ اس کو left right بھی set کر لیتا ہوں تو set کرنے کے بعد اس کے بعد یہ اس کی height width پوچھ رہا ہے تو آپ یہاں سے اس کی height جو ہے بڑھا سکتے ہو دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ کتنا بڑا ہو گیا اوپر تو میں اس کو چھوٹے سے چھوٹا رکھوں جتنا میرا camera کا size same to same میں اس کو اتنا ہی رکھنے والا ہوں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں تو یہ بہت بڑا ہے ہو گیا ویسے تو یہ آپ setting کر لیجئے گا setting کرنے کے بعد آپ نے کہا کرنے ہے back جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ customize پہ چل جانے ہے customize میں اس کے جو ہے آپ کو color وغیرہ اور باقی اس کی height width یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گی جو اس کے side پہ جو glow آ رہا تھا جو line آ رہی تھی color والی وہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کے color change کر سکتے ہو میں نے blue رکھا تھا تو میں نے ایک select کیا تھا دوسرا جو ہے black رکھا تھا وہ black کے ساتھ mix ہو گیا تھا تو یہاں سے آپ وہ بھی change کر سکتے ہو اس کے بعد setting میں آجیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو full screen بھی آپ اس طرح اس کے اوپر click کرو گے تو یہ نیچے کو کھل جاتے سے full screen بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ incoming call کو بھی set کر سکتے ہو یہاں پہ allow کر سکتے ہو جب بھی call آئے گی یہاں پہ جو pop up تو یہ blink کرے گا اور اسی کے اندر سے call آپ yes no کر سکتے ہو power menu اگر allow کر دو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ وہ پھر سے آ گیا تو اس کو allow کر دو گے تو یہ یہاں پہ رہے گا menu تو آپ اس کو allow کر دینا تاکہ hard time آپ کے یہاں پہ سامنے نظر آتا رہے تو یہاں پہ black color کا آ چکا ہے تو میرا یہاں پہ theme جو ہے black ہے تو یہ نظر نہیں آ رہا وہ دیکھو جب کوئی notification آتا ہے تو وہ وہاں پہ blink کرتا ہے تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو اس طرح سے آپ اس کا سارے set up کر سکتے ہو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو like کر دیجئے اور next ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ